الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سبیل المرسلین اللہ بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اور مٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز و جل اسے قبل بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے کہ ارشاد پاک پہلے آپ کو عرض کرتا ہوں ارشاد فرمائے کہ جب لوگ خلاف شرع کوئی بات دیکھیں اور اس کو حد تل امکان نہ مٹائیں تو ان قریب خدا تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا آج جونکہ بہت ساری ایسی خلاف شرع باتیں عام ہیں اور ان کو روپنے کی بھی علماء اکرام کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک ایسا مسئلہ جو آپ تک پہنچانا انتہائی لازم ہے کیونکہ اس کا حکم بھی انتہائی سخت ہے اور وہ بات بھی بڑی عام ہوتی ہے ایک شیر ڈاکٹر محمد اقبال کی طرف منصوب کیا جاتا ہے جس کی حقیقت تو کوئی نہیں ہے جنہیں ان کا شیر نہیں ہے اور ان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور وہ شیر اس قدر کا باحت والا اور اتنا برا ہے کہ اس کا جب فتوہ لائے گیا وہی فتوہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا دارل اپتہ اہل سنت کی طرف سے جو فتوہ آیا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ شیر کہنا کیسا جنہوں نے عشق نبی سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال تعریفِ خسنِ یار میں سارا قرآن لکھ دیا یہ شیر آپ کو اب کو سکتا ہے کہ انہیں پڑھا ہو سنا ہو تو جواب میں فرماتے ہیں جو دارل اپتہ اہل سنت کی طرف سے فتوہ آیا ہے اس میں جواب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شیر میں اللہ تعالی کو آجز کہا جا رہا ہے کہ عشق سے نہ بچ سکا حالانکہ اللہ تعالی کو آجز کہنا کفر ہے نیز اللہ تعالی کی طرف عشق کی نسبت کرنا جائز نہیں اللہ تعالی کی طرف عشق کی نسبت کرنا جائز نہیں اور جنون تو مزید برا ہے لہذا ایسا شیر ہرگز کہنا جائز نہیں یہ شیر جو ہے ڈاپٹر محمد اقبال کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور اس شیر میں کتنی قباحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب لفظ جنون کیا گیا عشق کا لفظ منصوب کیا گیا نہیں کر سکتے اور جو سخت برا مزید جو لفظ ہے کہ وہ نہ بچ سکا اس میں اللہ تعالیٰ کو آجز کہا جا رہا ہے اور اس کو آجز کہنا ایک کفر ہے اور چونکہ اس میں لفظ عشق کا بھی استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا فتوہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ عشق استعمال کرنا کیسا ہے کہ امیر اہل سنت کی کتاب میرے ہاتھ میں کفریہ کے لیمات کے بارے میں سوال جواب اس میں صفحہ دوستو سترہ پر فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ عزوجل کو عاشق کہنا کیسا اور جواب میں ارشاد فرمایا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور مزید وضاحت کرتے ہیں کہ معنی عشق اللہ عزوجل کے حق میں محال قطعی یعنی قطعن ناممکن ہے اور ایسا لفظ بے ورود ثبوت شرعی یعنی شرعی ثبوت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی شان میں بولنا ممنوع قطعی ہے اور رد المحتار میں ہے معنی محال کا وہم ممانعت کے لئے کافی ہے اس شعر میں کتنی قباہاتیں ہیں آپ جرے ان جملوں پر جو میں نے عرض کی ان میں ان کو آپ گنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر قباہتیں ہیں اور پھر سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کا شعر بلکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شرع سے بجائے جو الحاق کرتے ہیں اپنی طرح سے کوئی شعر بنا کر کسی بڑی کی طرح منصوب کر دیتے ہیں اور اب یہ شعر تو ان کی طرح منصوب تھا لیکن چونکہ اس میں قباہتیں انتہائی زیادہ بری قباہتیں اس میں شامل ہیں تو میں نے سوچا کہ حدیث پاک جونکہ آپ نے سنی اس کے تحت آپ تک یہ بات پہنچاؤں کی ایک فتنے کی بات ہے خلاف شرع بات ہے جو عام ہو رہی ہے آپ تک پہنچاؤں اب آپ پر بھی اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں بلکہ کرنی بھی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس قباہت میں مبتلا ہونے سے بچیں اور انتہ کی علم پہتے جزاق اللہ خیرہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم